ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا ہر آنکھ بیغم نصرت کی وفات پر نم تھی بیغم نصرت احمر یوگانڈا میں پیدا ہوئی اور وہ پہلی یوگانڈین ایشین ریفیوجی تھی جو کہ ستمبر 1972 میں مانچسٹر پہنچی چونکہ وہ چار مختلف زبانوں پر مہارت رکھتی تھی جس کی وجہ سے چار دنوں کے اندر مانچسٹر سٹی کانسل برائی کمیونٹی ریلیشنز ایم سی سی آر نے انہیں ایشین کینیڈین خواتین کو ائرپورٹ پر ملنے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے منتخب کیا بیغم نصرت کی وفات پوری کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا سانیا تھا بیغم نصرت احمد کو ضرورت مند خواتین کی ماہور کمیونٹی کا ستون کہنا بے جانا ہوگا وہ جی ایم پی کے ساتھ کئی سال بطور ایڈوائزر کام کرتی رہی بیغم نصرت احمد نے گیارہ مائی دوہزار بائیس میں اپنے صاحب ذات کے ہمراہ کوین کی گارڈن پارٹی میں بھی شرکت کی جو کہ مانچسٹر کے لیفٹننٹ نے کوویٹ کے دوران خواتین کی مدد کرنے پر انہیں دی تھی بیغم نصرت احمد نے ایتھنک ڈائیورسٹی سرویس میٹروپولٹن برو کانسل کے لیے اٹھارہ سال تک کام کیا ان کا کام والدین سکول ہسپتال اور محتاجوں کے لیے انٹرپریٹنگ کرنا تھا انہوں نے سٹاک پورٹ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ڈومیسٹک وائلنس اور ازدواجی پرابلمز کو حل کرنے کے لیے کام کیا انہوں نے سٹاک پورٹ کی تقریباً چار سو خواتین کی بہتری کے لیے کام کیا جن خواتین کو انگلیش نہیں آتی تھی ان کے لیے اس آل کلاسز میں مدد کی بیغم نصرت احمد انیس سو بانوے میں افوا مانچیسٹر میں شامل ہوئیں اور جنرل سیکیٹری کے عہدے پر فائز ہوئیں اور اکتیس سال تک افوا ان کی رہنمائی میں ہیلتی پھولتی رہی بیغم نصرت نے اکتیس سال تک افوا کی جنرل سیکیٹری کے فرائض با خوبی نبھائے اور اپنے کام سے بہت ہی مخلیس تھی افوا میں ان کے خدمات ناقابل فراموش اور قابل ستائش تھی افوا کے پروگرامز میں ملکی اور بین الاقوا میں خدمات کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر پاکستان یا کسی بھی ملک میں کوئی بھی آسمانی آفت یا کوئی بھی ناغہانی حصیبت آتی وہ ان کی امداد کے لیے تیار رہتی ٹیم کے ساتھ ملک کر مینہ بزار، فیشن شو اور دیگر پروگرامز میں کاند کرواتی تھی اور پروگرامز کی تیاری کے لیے دن رات ایک کر دیتی تھی بلکہ اپنے ساتھ اپنے شوہر نور احمد اور پوتے پوتیوں کو بھی کام میں لگائے رکھتی تھی ہر کسی کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی یہی وجہ ہے کہ شدید بارش میں بھی سینکرو افراد نے ان کے جنازے میں شدگت کی اپوا کی چیئر پرسن بیگم نازیہ تاریخ وزیر، وائز چیئر پرسن بیگم آبیدہ غزنوی جوائنٹ سیکیٹری رزیہ اقبال، فائنانس سیکیٹری بیگم اقبال مغل، فائنانس اسسٹنٹ بیگم بشرا احمد اور میڈیا ریپورٹر بیگم سابرہ نحید نے جنازے میں شرکت کی اور بیگم شاہدہ اپنے بہنوئی کی وفاد کی وجہ سے شرکت نہ کر پائیں جنازے میں شامل خواتین اور حضرات نے ان کے آخری سفر کے لئے خصوصی دعائیں کی بیگم نصرت احمد کی فتمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تصاویر اور ویڈیوز کے لئے 24-7 نیوز ورلڈ محترمہ سابرہ نحید کا مشہور ہے مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے 24-7 نیوز ورلڈ مستنید خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا